نانک صاحب نے کہا ایسا کہ سوامی جی مہاراج نے ابھی اس کو ایسا ہی کہا ہے کہ سبد نے رچی تے لوگ کی ساری سبد سے رچنا پھیلی بھاری سبد نے سات دیپ نوکھنڈ کیا ری سبد نے سب کچھ رچا اور اس سبد کے بارے میں کب نام پرگٹ ہویا کہ سبد پرگٹ جب دھریہ نام اور سبد گپت جب رہا وہ سبد جب پرگٹ ہویا تب ہی یہ نام رکھے گئے یہ سبد ہی کا کھیل ہے سارا ساری رچنا ساری سرسٹی کی جو بھی ہم اپنے نظروں سے دیکھتے ہیں جیو زنتو پسو پکسی ندی نارے پروت بہار جتنے بھی چوراسی لاکھے جیو ہیں سب کے رہنے والے وہ سبد ہی ہیں کہیں نہیں کہ سبد نے رچی تیر لوگ کی سابقی تین سکتیوں کو جو کاری سوپیا گیا جن میں برمان جی کو رچنا کرنا کا کام بشنو جی کو پالنا کرنے کا کام بہا دیو جی کو ان کا سنکھار کرنے کا کام ان تینوں سکتیوں کے آدھین سارے کے ساری اس رسٹی کا بھار سوم دیا وہ سبد سے پرگڑ ہوا اس لیے قدیل صاحب کہتے ہیں کہ سبد تیرا درد ہنوٹھا کہ تیرا بڑا درد جس کو برہ ہے درد کس کو برہ ہی کو ہوتا ہے جس کے دل میں برہ نہیں ہے درہ کس کو پیدا ہوتی ہے کسی کی چاہت کے لیے وہ چاہت چاہ کہو سنساری پدارتوں کے بھی ایسے ہی ہوتی ہے سنتے نہیں ایک بات دونوں کی چاہت کیسی ہے اسی بھی سنتوں نے گرمو کو بھی یہ کہایا کہ تیرے دل میں چاہت ہونی چاہیے گرمو کے لیے اسری کے لیے چاہت ہونی چاہیے اپنے پتی کے لیے اور ہم سب کے لیے چاہت ہونی چاہیے اس مالک برابتی کے لیے جس کی اتنی چاہت ہو جاتی ہے وہ سب کچھ پا لیتا ہے وہ برہ ہے برہ اور بیراغ ایسی چیزیں ہیں جب تک بیراغ نہیں لگتا برہ کی بنا بیراغ نہیں ہے برہ جس کو لگتی ہے وہ بیراغ بیراغی کیوں ہو جاتا ہے وہ کوئی اس کی چاہت نہیں لگتا من کو دوسری چیز اس کو بھاتی نہیں ہے اسی لئے کہا کہ سبد کا ایسا بیراد ہے ایسا درد ہے سبد تیرا درد انوٹھا انوٹھا کا مغرب ایسا درد کسی چیز کا بھی نہیں ہے کیونکہ ایسی چیز کوئی ہے ہی نہیں جس کے لئے ایسی بیرہ پیدا کی جائے وہ انوال چیز ایک ہی چیز کیا ہے وہ پردو کی شکتی پرمات نہ اس کے برابر اس کے طلعے کوئی دوسری شکتی نہیں ہے تو اس لئے اس کی جو برہ پیدا کر رہا اس کی برہ کے برابر کوئی برہ نہیں لیکن اس کی برہ میں میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک بار ایک آدمی نماز عدا کر رہا تھا اور نماز عدا کرتے کرتے جب ہم پرمو کا دھیان کرتے ہیں سمادی میں جاتے ہیں سمن کرتے ہیں من کہیں بھاگتا ہے ویچار کچھ ہوتے ہیں دل میں کچھ ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں من میں ویچار کچھ ہے چلا رہتا ہے اور ہم دکھاوا کرتے ہیں کہ میں دھیان کرتا ہوں میں سمادی میں ہوں میں سادنہ کر رہا ہوں پردی صاحب نے اس کو کہی ہے کہ میں مارا پھیل رہا ہوں میں پوزہ کر رہا ہوں مندل میں پوزاری پوزہ کرتا ہے دھیان دکھنہ دینے والے کی دھیان کرنے والا زبان سے کچھ کرتا ہے کچھ دیکھ کے کچھ کا کچھ سوچتا ہے مارا پھرنے والا ہاتھ سے مارے ڈھلکاتا ہے اور بیچ بیچ میں کہتا ہے بھئی وہ کامیسے کر لو مارا پھرتا ہے تبیت صاحب نے کہی مارا تو کر میں پھریں جیب پھریں مکھ منو آتو چہدیس پھریں یہ سمادنا مان لیہ جبان سے سماد بھی کرتے ہو مارا ہاتھ سے پھیرتے بھی ہو لیکن من نہیں ستھے من نہیں ٹھیک ہے کوٹا مات تو ایک بھائیوں نماز ادا کر رہا تھا اپنے مسلمان بھائیوں میں پاس ٹائم کی نماز ادا کرنا بہت بڑی بہت دی تو نماز ادا کر رہا تھا تو اس نے جو مسلح بچھا رکھا تھا ایک کپڑا جو نیچے بچھا کے اس پر اوپر بیٹھ کے نماز ادا کرتے ہیں اس کو مسلح کرتے ہیں اور مسلح کو بڑا پاک پویتر مند وہ تو نماز ادا کر رہا تھا کیا دیکھتا ہے کہ اتنی دیر میں ایک استری آتی ہے بھاگتی ہے اور اس کے اوپر سے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کہاں بھاگ رہی ہوں میں کیا کر رہا اس کے مسلح پر پیر رکھ کے چلی جاتی ہے ایک انسان تو کسی چیز کو پویتر مانکے اس پر بیٹھ کے خدا کی نماز ادا کرتا ہے اور دوسرا آدم اس پر پیر رکھ کے چلے جائے تو اس کو تو اپویتر کر دیا بڑا دکھ لگا اس کو لیکن اس ٹائم تو نماز ادا کر رہا تھا نہیں بولیا لیکن وہ اس طریقے پتی کی تیار میں پاگل تھی اس کے اپنا پتی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا اور اس پتی کو منانے کے لیے اس کو بھاگ کے اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی اس کو واپس لینے کے لیے وہ بھاگ رہی تھی تو اس نے خیال ہی نہیں کیا کہ میں کہاں بھاگ رہی ہوں میں کہاں پیر رکھ دیا کون نماز ادا کر رہا اس کا مند میں شرف پتی کی بھی رہتی دوسری چیز کو ہی نہیں دیکھتا اب ہمارا خیال تو کیا ہوتا ہے درستی کسی اور ہی چیز پر ہوتی ہے یہ ایک پرکار کا دھوکہ ہے کس کو دھوکہ دیتے ہیں خود کو دھوکہ دیتے ہیں اسی لیے وہ لوگ بگڑ جاتے ہیں وہ دوسروں کی نندہ کرنے میں لگتے ہیں برائی کرنے میں لگتے ہیں پاپ کرموں میں فس جاتے ہیں وہ ان کے درستی ایسی ہوتی ہے وہ اچھا دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں دوسروں کا پاپ کا بھار اپنے سے روڑ لیتے ہیں اور پھر اس کا پرنام تو وہی بھوکے گی وہ کون بھوکے گا جب وہ اس طریقے اپنے پتی کو منع سے واپس لے کے آئی تو اس بھائی نے اس کو روک کے کہنے لے گیا آرے مرک عورت تجھے لبزہ نہیں آئی بلی میں نے کیا کر دیا آپ کا بلیہ اس سے زیادہ آپ کیا کر سکتی ہو بلیہ بتاؤ کیا قصود کیا ہے آپ کا منا مطلب کہ مجھے آپ ایسے ہی بولے جا رہے ہو کہنے لے گیا ہے میں تو اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کر رہا تھا اور تم اس پیر رکھ کے اس کو ناپاک کر دیا تمہیں میں نے مسلحے کو ناپاک کر دیا میں نے دھیان بھی بھنگ کر دیا میں نے دیکھا نہیں لیکن اسی ٹائم اسی اس طریق کے دماغ میں بات آئی کہ یہ خدا کی نماز ادا کرتا ہے یا یہ اور کچھ دیکھ رہا تھا پہنے لگی کہ پتی راچی سوچ ہی نہیں اور تو راچہ رہے ہوا کہ میں تو پتی کے پیار میں سمجھ نہیں رہی مجھے غص نہیں رہا میں نکڑ گئی اور تو جو پرماتما کو یاد کرتا ہے تجھے وہ اس کہہ رہ گیا کہ کون تیری مسلحے کو ناپاک کر کے گیا یہ ہے بات وہ بھی رہ نہیں ہے کچھی بھی رہ ہے سچی بھی رہ نہیں ہے سچا بیراغ نہیں ہے اس لئے کبھی ہم کہتے ہیں سبت کے رہے ہیں درد ان اٹھا رہے ہیں جس کے برہ پیدا ہوتے ہیں اس کے دل میں درد پیدا ہوتا ہے اور درد عزیز کے ہو جاتا ہے اس کو دوسری چیز بھاتی دیں اچھی نہیں لگتا ہے کہتے ہیں کہ جس سن میں برہ بستی ہے اپنے آپ کو برہی کہتے ہیں کہ برہی میرے دل میں میرے دل میں پرید ہے میں پریمی ہوں ایک دنوں سے لیکو پریمی کہتے ہیں پریم کا مارک ہے بھتی کا مارک اور اس میں کام کون سے ہوتے ہیں نفرت کے گھرنا کے عیرشہ کے جو اس کے کہاں بھی رہ ہوگی ان لوگوں کے دل میں تو کہی کہ جس تن کے اندر برہ بستی ہے اس تن میں کیسا ماس ہم تو وہ کھانے پینے کیلئے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں جب آکے سواد کے لئے بھاکے پھلتے ہیں مجھے یہ نہیں ملیا مجھے وہ نہیں ملیا مجھے گھی نہیں ملیا مجھے دودھ نہیں ملیا مجھے پرساد نہیں ملیا مجھے کم ملیا مجھے جالہ ملیا ارے کھانے کے لئے کیا کہاں برہ ہے برہ کی تن میں ان چیچوں کے ساتھ کرو گے کہ کبیر صاحب تو کہتے کبیر کھوٹی کبی مادی کبی موٹی برہ اگر ہے تو تمہارے سریر کے اندر ماس کہاں سے آ گیا برہ یہ آدمی کو تو پرواہی نہیں ہے نہ کھانے کی نہ پینے کی جو کھائے پیے گا نہیں گا تب تن تو سوک جائے گا دنیا داری کے لوگ منتے بھی ہیں تو پوچھتے ہیں آپ کا حال کیا ہے آپ کا کاروبار کیسا ہے آپ کا پریوار کیسا ہے آپ کے بچے کیسے ہیں کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کا پروشے پیار کتنا ہے کوئی نہیں کہتا آپ کا سطور سے کتنا پیار ہے یہ بیوار ہے کون جانے گا بھکتی کو بھکتی تو میں دور بیٹھا دی ایک طرف بھکتی کا تو ڈھونگ رچ لیا لیبل لگا لیا بھکتی کو سو دور ہے جن کو بھکتی کی برہ ہوتی ہے وہ تو میرا بھائی کو برہ ہوئی تھی کول کٹم پریوار سب تیغیریا بھرے تو بھلے شاک ہوئی تھی انچی جاتی کا ہوتے ہوئے جا کے گروہ بنا لیا پوری ان کی جاتی نے ان کو جاتی سے باہر کر دیا کہ اس میں تو نیچ جاتی کا گروہ بنا لیا جالاگڑ کی رانی نے ریویداز کو گروہ بنا لیا لوگوں نے پڑھ لے تو انہیں بڑھے تانے دیئے لیکن ان کو برہ تھی جہاں سے ان کو سچائی ملی وہ انہوں نے اس کو جانیا ان کو پہچانا اور ان کی خوج کے لیے کیوں مہتمہ بودھ میں اپنے تم کو سکا لیا کیوں مہابیر سوامی نے جو جہنمت کے تیرس کرتے انہوں نے اتنا تب سادھنا کی کیوں مہا پرسوں نے جا کے جنگلوں کی راہ لی کیوں اتنے گروہوں کی اور سنگت کی شیوہ کی جنہوں نے اپنی پرواہ نہیں کی نہ کھانے کی نہ پینے کی نہ سونے کی نہ پیننے کی گروہ کی شیوہ اور سنگت کی شیوہ کرنے والا پربو کی شیوہ کرتا ہے جو شیوہ سے جی کتراتا ہے شیوہ سے ٹرٹا ہے دوسروں سے تو کام لینا چاہتا ہے ان پر حکم جو چلاتا ہے وہ بھکتی کا گرہ آگ رہی ہے بھکتی کرنے والے کو کہلانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں اس کو شیوہ چاہیے اور دربار کی اور گروہ کی اور سنگت کی شیوہ جس کو مل جاتی ہے وہ بھاگی ہوتا ہے بہت بھاگی ہوتا ہے لیکن جو آدمی اس شیوہ سے جی چلاتا ہے نا اس کو سوچ لینا چاہیے یہ بھکتی کے قابل نہیں ہے لیکن آز کل تو بھکتی درم سنستہ اور آسرم یہ سب بھی ایسے ہی گئے ایسی سنستہ ہیں وہاں جو آدمی باتوں کی بات بنا کے اور محلت بننا چاہتے ہیں ایسے نہیں بات کرنے کی بنا کوئی نہیں پار اترے گا چیار بات سیکھ جاؤ گے کیا ہوگا چیار بات سیکھ جاؤ گے کیا ہے چیار بات سیکھ جاؤ گے کیا ہے گاڑی کو سڑک میں تو دوڑا لوگے لیکن اگر کچھا کھیت آگیا وہاں کھاں جاؤ گے منمہ ہن سے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہے تو کاغ کے لیے ہمارے کاغوں ہالی ہے تو کبیر صاحب نے کہی کہ ارے بھائی بیرے اگر ہوگی تو اس تن کے اندر ماس نہیں ہوتا اس کے لیے تو اتنا ہی ہوتا ہے ہارڈ چام اور سانس باکی رہ جائے میرا بھائی لے نہیں کہی پانہ جوں پیڑی پڑی لوگ کہیں پندے روگ پانوں کے جائے جیسے پیڑے پتے پڑ جاتے ہیں پیڑ کے پڑنے والے کہ ایسا رنگ ہو گیا میرا اور ایک جگہ کہ باپ بہد بلائی یہاں جی پکڑے دکھا ہی ہماری باں کہ باپ سوچن لگیا کہ چھوڑی تو بیمار ہوگی اس کو روگ لگیا بہد کو بلا کے لیائی تو کہتی ہے ایسا بہدہ گھر آپ نے آج تم کیا جانا ہے کہ ہمارے کیا خون روگ ہے ہمارے برے کا روگ ہے تیرے پاس اس کا علاج نہیں اس کا علاج تو جب سامریہ بہد ملے گا تب میرا علاج ہوگا یہ ہے بھگتی اس کے لیے قوی صاحب نے اشارہ کیا سبت تیرا دردن اٹھا لیکن اس کو خوندر برلا ساد ساد کہتے سادق کو سادق جو گرو سے راستہ لے کے اور اس سادنا کرتا ہے ساد اس کو یہ جو سادن کرتا تج کے آلس واد وی وادہ جو آلس وعد وعد کو تیاک کے سادھن کرتا ہے وہی سادھ ایک اور سادھو ہے سادھ نہ کرتا ہے تو سادھو ہے نہیں تو وہ بادو ہے بینہ سادھ نہ کے بادو ہے بندہ بندگی کرے خدا کی تو بندہ ہے نہیں تو یہ گندے سے بھی گندہ ہے تو زیادہ لمبی بات نہ کہہ کے اب تو صرف دلہ پر میں اتنا ہی بتاؤں گا اور کبھیر صاحب نے جو کہا ہے باقی تو لمبی بات چلی جائے گی سب کو بہت بہت آسیر بات